بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ چھوڑنے کا نقصان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نینانوے بیویاں تھیں تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری ہر بیوی سے ایک ایک بیٹا پیدا ہو تو میں ان سب بیٹوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجوں گا اور یہ بات کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ نہ کہا جس کی وجہ سے ان کی ایک بیوی کے ہاں صرف ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی کمزور تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ کریم ان کی ہر بیوی سے بیٹا عطا فرماتا اور وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اللہ کریم نے اس واقعے کو ان الفاظ میں قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک بے جان بدن ڈال دیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے باد کسی کے لیے مناسب نہ ہو انکا انت الوحاب بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں حضرت محترم حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں آپ کا جو ارادہ تھا وہ عبادت کی نیت سے تھا جہاد فی سبیل اللہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں بھی آپ نے جب یہ بات کی تھی تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے جس کی وجہ سے آپ کی بیویوں کے ہاں بیٹے پیدا نہ ہوئے صرف ایک بیوی کے ہاں کمزور سا بچہ پیدا ہوا اللہ کریم نے حضور خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب جب بھی آپ کسی کام کرنے کا ارادہ کریں اور اس کا کہیں تو آپ اس کو اللہ کی مشیعت کے تابع کریں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کی بات کرتے ہیں کل کے بارے میں کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے اگر انشاءاللہ نہ کہا تو اس کا نقصان ہے اور اس کام میں محرومی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر بندہ انشاءاللہ کہہ کر ہر کام کو اللہ کی مشیعت کے تابع کر دے تو اللہ کریم اس کام کو ضرور پورا فرما دیتا ہے اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی